کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر پر بلنامپور میں سرابستی سانسد ددن مشرا اشوک اسطمب چن کا اپمان کرتے ہوئے دکھائی دیئے سانسد کی گاڑی پر اشوک اسطمب دکھا جو کوئی سانسد نہیں لگا سکتا ہے وہیں جب پترکاروں نے اس پر سوال خڑے کیے تو سانسد ددن مشرا نے دھمکی بھی دی ہے اشوک اسطمب کا اپمان کرتے ہوئے سرابستی کے سانسد دکھائی دیئے سانسد نے اپنی گاڑی میں اشوک اسطمب کا چن لگا رکھا تھا جب پترکاروں نے اس کے بارے میں سوال کیا تو سانسد دھمکی دیتے ہوئے نجر آئے سانسد ددن مشرا نے پترکاروں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی بڑی خبر آپ کو بتا دیں بلنامپور سے اسرابستی میں سانسد ددن مشرا اشوک اسطمب چن کا اپمان کرتے ہوئے دکھائی دیئے سانسد کی گاڑی پر اشوک اسطمب دکھائی دیا جو کوئی بھی سانسد نہیں لگا سکتا ہے اس بابت میں جب پترکاروں نے اس پر سوال کھڑے کیے تو سانسد ددن مشرا نے دھمکی دی اشوک اسطمب کا اپمان کرتے ہوئے سرابستی کے سانسد دکھائی دیئے ہیں تصویروں میں بھی آپ صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سانسد کی گاڑی پر اسوک اسطمب کا چن لگا ہوا ہے جو کی کوئی بھی سانسد نہیں لگا سکتا ہے لیکن سرابستی کے سانسد نے یہ چن لگا رکھا ہے اور جب اس کے بارے میں سانسد سے سوال کیا گیا تو سانسد الگی لہجے میں دکھائی دیئے سانسد نے پترکاروں کو دھمکی دے ڈالے مکمانکری جی نے ڈی آئی پی کلچر کو سب دکھر دیا ہے سکتو سامانے روح سے چاہے عدداری ہوں چاہے نیتا ہوں اسے لگا رہے گی آپ کی داری میں ایک کلات پڑیا جا ہے اس پوری خبر پر ہمار سمباداتا مطلیش کمار ہمار ساتھ جڑ گئے ہیں مطلیش کیا ہے یہ پورا معاملہ ہی سری ہے بتا دوں آج سیم یوگی آدھی تناک کا بلغامپور میں بار سیوریتوں کو راہت دینے کیلئے دورہ تھا جس میں سانسد دردن میسرا سرابستی کے سانسد دردن میسرا تھے اور دو بھرائیت تھے لیکن جب ہم نے ساتھ سیم یوگی آدھی تناک بار سیوریتوں کو راہت باٹ کر کے جب اس کی بھاپ نگر روانا ہوئے جب ہماری نگاہ سانسد میسرا کے گاڑی میں پڑھی تو اپوک ناک لگا رکھے تھے اور راشپتی ہی کیون لگا سکتا ہے نہ کہ کوئی سانسد اور بیدھائیت جب اس سوال جب ہم نے اس گاڑی کو کبریت کرنا سروع کیا تو ان کے گھرگوں نے ہمیں تبھی سے نگاہ میں لے لئے اور لوگوں پوچھنے لگے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بکتمیدی پہ اتار آئے لیکن جب اس سوال کے سرابستی سانسد دردن میسرا سے میں نے کیا کہ آپ یہ بتائیے آپ اپسو لاٹ لگا کر کے چل رہے ہیں تو یہ ضائد ہے کہ عبید ہے تو اس پہ انہوں نے چکتے سادھ لی اور انہوں نے ہماری مائک آئیڈی کو نیچے کر دیا اور اس کے بعد ہماری ان کے گھرگوں نے ہمارے ٹیمرے کو بند کرنے کی کوشش کیا ہمارے ساتھ ضربیوہار بھی کرنے کی کوشش کیا اس سے ساتھ ستا چلتا ہے دی جیٹی کے سانسد اور بیدھائیت جس طریقے سے اپنے گھمند میں چور ہیں اس سے تو ستاب لگتا ہے کہ میڈیا کو بھی وہ کہیں نہ کہیں چوتھے اتم کو بھی وہ دھتا دینا چاہتے ہیں اور رہ گئی پاس سانسد مصرہ کی سانسد مصرہ پہ چار پاس ایسے کیس لگے ہوئے جو سرابستی میں بھی لگے ہوئے جلیتوں کو گھر جلانے کا بھی ان کے اوپر کیس لگا ہوا میں اس کی ساری ڈیٹن لارہا ہوں اور اس کی جھپلے جہاں جہاں اکھا یارم میں اس کی ساری ڈیٹن لار کر کے اور پھر آپ کو میں دیتا ہوں کہ ان کی ترخنی اور کرنی میں کتنا آنسرا ہے یہ سانسد آپ کو راشپتی سمجھ رہے ہیں یا راج جپال یہ راشپتی ہی سمجھ رہے ہیں کیونکہ سانسد ہیں جڈھائیٹ ہوتے تو راج پاس سمجھتے ہیں لیکن یہ سانسد آپ کو راشپتی سے کم نہیں آتا جا کسید ہیں کیونکہ دی جیٹی کی پھوڑ کے پھول روپ سے سرکار پردیس مر پردیس میں دی جیٹی کی سرکار دونوں جگہ دی جیٹی کی سرکار اپنے آپ کو راشت پتی سے کم نہیں ناپتے ہیں اسی کارل وہ اپوک لاکھ لگا کر کے چل رہے آئے لیکن جب انڈیا وائز کی ریپورٹر لیسکمان نے جب اس فال کیا تو ان کے سارے گرگوں نے بھرک گئے اور لوگ یہ کہنے لگے ابھی تک دنے میں کوئی نہیں ہمارے اوپر سوال اٹھایا آپ کیوں یہ سوال کر رہے ہیں ایک اور سوال یہاں پر بنتا ہے کیا اس پورے معاملے کو لے کر کے پرشاسن سے بات چیت کی گئی انہیں اب گت کر آیا گیا کی یہ سانسد مہودے اپنی گاڑی پر اسوگستم لگایا گھوم رہے ہیں جب یہ سارا گھٹنا ہو رہا تھا جب میں ان کے گاڑی کا کبریز کر رہے تھے جب ان کی بائٹ ہم لے رہے تھے آپ جو ایک ویڈیول میں لائچ میں آپ دیکھئے جب سانسد مہودے آپ بائٹ دے کر کے ریچن ہو رہے تھے اور اپنے گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو میں اس ویڈیول کو کبریز کر رہا تھا وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے یہ بول لے تھے جو چلانا ہے چلا لیجئے آپ اس کی تھوڑی سی وائٹ دیکھئے جو چلانا ہے چلا لیجئے میں دھنکھ میں ڈرنے والا نہیں ہوں اور وہاں پر پورے جنے کے آلہ دکارے ڈی ام یکتی ڈی ام یکتی ڈی دھائیت ڈی او سٹی سارے لوگ تھے اور سارے لوگوں کے موجودگی میں میڈیا سے جس طریقے سے بتمیدی کیا ہے اسے ساتھ پتا چلتا ہے کہ بی جی پی کے بی جی پی سانسد و بیڈھائیت کے غلام بن چکے ہیں بلرامپور کے آلہ دکاری جی متلے بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے تو بلرامپور کا یہ پورا معاملہ ہے بلرامپور میں سرابستی سانسد دردن مشرا اشوک اسطمب چن کا اپمان کرتے ہوئے دکھائی دیئے سانسد مہودے کی گاڑی پر اشوک اسطمب کا چن دکھائی دیا جو کوئی بھی سانسد نہیں لگا سکتا ہے لیکن جب پترکاروں نے اس بات کو لے کر کے سوال کھڑے کیے تو سانسد دردن مشرا نے دھمکی دینا شروع کر دیا جہاں تک کی چینل جو وہاں پر پہنچے تھے پترکار چینل آئیڈی لگا کر کے ان سے سوالوں کا سوال کیے جا رہے تھے تو سانسد مہودے نے چینل آئیڈیوں کو تک نیچے کر دیا اور اپنے گرگوں سے پترکاروں کو دھمکی دلوائی ساتھ ہی سابطور پر یہ کہہ کر گئے کہ جس کو جو ایسی خبر چلانی ہے چلا لیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یوگی چی آپ بی بی آئی پی کلچر کو لے کر کے اتنے سخت دکھائی دے رہے تھے لیکن آپ کے جو سانسد ہیں وہ آپ کے ہی جو آپ نے جو نیم بنا رکھے ہیں ان کی دھجیاں اڑانے میں لگے ہوئے ہیں سانسد مہودے صاف طور پر اپمان کرتے ہوئے دکھائی دیا آپ کو سنباتے ہیں کہ کیا کچھ کہا جب پترکاروں نے سوال کیا کہ سانسد یہ جو آپ نے چینل لگا رکھا ہے یہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے تو اس پر سانسد مہودے نے کیا کچھ کہا آئیے آپ کو سنباتے ہیں منتری جی نے ڈی آئی پی کلچر کو خط بکر دیا رہے تھے سکتو سامانی روح سے چاہی آدھے داری ہی چاہی آدھے داری ہی چاہی آدھے داری ہی چاہی آدھے داری ہی نام دلال بکتی رہے گی نام دلال بکتی رہے گی آپ کی داری میں اپس کو کلات پڑیا کیا جا رہا ہے دیکھیں شکلہ جی آپ ہمیشہ نیگیٹیو چیزیں لیتے ہیں اسی لئے ہم آپ سے بچ بار کی بھیسکا چل رہی ہے آپ اپنی حرکہ سے بار نہیں آؤ گے